آج کی ویڈیو میں ہم transparent, opaque and translucent objects کے بارے میں discuss کریں گے تو objects کسے کہا جاتا ہے؟ چیزوں کو یعنی ہمارے اردگرد جو مختلف چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ یا تو light یعنی روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے دیتی ہیں یا نہیں گزرنے دیتی یا روشنی کا کچھ حصہ اپنے اندر سے گزرنے دیتی ہیں تو اس کی وجہ سے چیزوں کو یا تو کہا جاتا ہے کہ وہ transparent ہیں یا opaque ہیں یا translucent ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلے اگر ہم بات کریں transparent objects کی جیسے کہ class کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو transparent کیوں کہا جاتا ہے؟ transparent کا مطلب ہوتا ہے clear یعنی یہ ایک ایسا material ہوتا ہے جس کے through یعنی جس کے اندر سے light یعنی روشنی گزر سکتی ہے مثال کے طور پر اگر سورج ہے یہاں پہ ہم یہ sun draw کر دیتے ہیں اور اس کی جو روشنی ہوتی ہے وہ جب ٹکراتی ہے glass کے ساتھ یعنی شیشے کے ساتھ تو وہ اس کے اندر سے گزر سکتی ہے تو اس طرح کی چیزوں کو کہا جاتا ہے transparent objects جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے اندر سے روشنی کو گزرنے نہیں دیتی جیسے کہ لکڑی ہے اور لکڑی کی بنی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں جب روشنی ان کے اوپر پڑتی ہے تو وہ روشنی کے راستے کو بلوک کر دیتے ہیں یعنی بند کر دیتے ہیں تو یہاں سے روشنی کروس ہو کے یہاں سے نہیں گزر سکتی جیسے کہ ہم نے glass یا شیشے کے لیے دیکھا تھا تو اس طرح کی چیزیں جو کہ اپنے اندر سے روشنی یعنی light کو گزرنے نہیں دیتی ان کو کہا جاتا ہے opaque objects اس کے لیے ایک اور لفظ بولا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے غیر شفاف جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ transparent اور opaque objects کے درمیانی والی چیزیں ہوتی ہیں یعنی وہ کچھ روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے دیتی ہیں لیکن کچھ حصے کو یہ اپنے اندر سے گزرنے نہیں دیتی جیسے ہم نے transparent objects کے لیے دیکھا تھا کہ یہ مکمل طور پر اپنے اندر سے light کو گزرنے دیتے ہیں اور یہ مکمل طور پر جو opaque objects ہوتے ہیں یہ light کو گزرنے نہیں دیتے جبکہ translucent objects جو ہوتے ہیں جن کو نیم شفاف اشیاء بھی کہا جاتا ہے نیم کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ یعنی اس کے اندر سے کچھ روشنی گزر سکتی ہے اور روشنی کا کچھ حصہ اس کے اندر سے گزر نہیں سکتا تو اس طرح سے کچھ چیزیں transparent ہوتی ہیں کچھ opaque ہوتی ہیں اور کچھ translucent objects ہمیں اپنے اردگرد نظر آتے ہیں پہلے ہم بات کریں گے transparent objects کی تو transparent objects یا جو شفاف چیزیں ہوتی ہیں وہ کون سے objects ہوتے ہیں ایسے objects ایسے materials material object کا مطلب ہے کہ object یا کوئی بھی چیز کس چیز سے بنی ہوتی ہے some material objects allow the light rays to pass through them یعنی کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو کہ اجازت دیتی ہیں allow کرنا کہتے ہیں اجازت دینے کو یعنی جن کے اندر سے light rays یعنی جو روشنی کی کرنے ہوتی ہیں وہ گزر سکتی ہیں مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں جو چیزیں glass یا شیشے کی بنی ہوتی ہیں جیسے jug glass ہے جیسے کھڑکیاں ہیں اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ ایک تصویر لے آتے ہیں تو اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایک کمرہ دکھایا ہوا ہے اور اس کی کھڑکیاں ہیں تو باہر کیا ہے سورج کی روشنی یہ جو نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہے light rays rays کہتے ہیں کرنوں کو light کہتے ہیں روشنی تو روشنی کی کرنے یہاں سے glass جو شیشہ ہے جس سے کھڑکی بنائی ہوئی ہے تو کھڑکی کا جو شیشہ ہوتا ہے اس سے light rays اندر آ سکتی ہیں تو اس طرح کے جو objects ہوتے ہیں جیسے کہ glass ہے ہمیں جگ glass نظر آتے ہیں کانچ کے یا شیشے کے اس کے علاوہ جو کھڑکیاں ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزوں کے اندر سے روشنی کی کرنے گزر سکتی ہیں اس طرح کی چیزوں کو کہا جاتا ہے transparent objects اور اس طرح کے جو objects ہوتے ہیں ان کے اندر سے ہمیں sorry جیسے یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کے glass کے دوسری طرف بھی دیکھ سکتے ہیں ہمیں چیزیں نظر آ سکتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے روشنی گزر رہی ہے یا یہ کیا ہیں clear objects ہیں صاف یا شفاف objects ہیں تو اس طرح کے objects کو کہا جاتا ہے transparent objects ایک اور طرح کے objects ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے opaque objects یعنی غیر شفاف objects یعنی غیر شفاف چیزیں تو کچھ material objects ایسے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر سے light یا روشنی نہیں گزر سکتی مثال کے طور پہ اگر ہمارے گھر میں وڈ یا لکڑی کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے جیسے کہ دروازہ ہے لکڑی کا اس کے علاوہ گھر میں جو درخت لگا ہوتا ہے اس میں بھی وڈ یا لکڑی کا والا حصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم کھلونوں میں یا ٹائز میں دیکھیں فوٹبال ہے اس کے علاوہ ٹن تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں opaque objects یا غیر شفاف چیزیں کہا جاتا ہے جیسے کہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں لے آئے ہیں اگر ہم مثال کے طور پہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے یہ ہے وڈ یا ہم کہیں کہ یہ دروازے کا ایک حصہ دکھایا ہوا ہے تو اس کے اگر ہم torch کی روشنی جلائیں تو یہ جو روشنی کی کرنے ہیں یہ واپس اس کے ساتھ ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں کیونکہ یہ اپنے اندر سے لائٹ ریز کو یا روشنی کی کرنوں کو گزرنے نہیں دیتا تو اس طرح کی چیزوں کو opaque objects کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم اپنے سامنے ان تصویروں میں فوٹبال دیکھ رہے ہیں ٹن دیکھ رہے ہیں جو کہ ہم بزار سے خریدتے ہیں جس میں کیا مشتروبات وغیرہ بند ہوتی ہیں تو یہ جو material ہوتا ہے جب روشنی یہاں سے پڑتی ہے تو وہ واپس آ جاتی ہے یہاں پہ جیسے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو وہ اس کے اندر گزر نہیں سکے گی بلکہ واپس آ جائے گی تو اس طرح کی چیزوں کو کہا جاتا ہے opaque objects اور جو opaque objects ہوتے ہیں وہ سایہ بناتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے سامنے اگر یہ تصویر لے آئیں تو اس تصویر میں ہمیں دراخت نظر آ رہا ہے تو جب سورج کی روشنی پڑتی ہے جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ سورج بنا لیں تو جب سورج کی روشنی پڑتی ہے درخت کے اوپر تو روشنی کی کرنے پورے درخت سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں کیونکہ یہ اپنے اندر سے روشنی کو گزرنے نہیں دیتا تو اس طرح سے زمین پہ ہم یہاں پہ درخت کا سایہ دیکھ رہے ہیں یعنی shadow دیکھ رہے ہیں تو جو opaque objects ہوتے ہیں وہ اس طرح سے shadow یا سایہ بناتے ہیں ایک اور طرح کے objects کی اگر بات کی جائے تو ان کو کہا جاتا ہے translucent objects یعنی نیم شفاف نیم کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ یعنی اس طرح کے جو objects ہوتے ہیں وہ transparent اور opaque object کے درمیان والی خصوصیات رکھتے ہیں تو کچھ objects ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں allow کرتے ہیں یعنی اجازت دیتے ہیں یا اپنے اندر سے روشنی کے کچھ حصے کو sum کہتے ہیں کچھ یعنی ساری روشنی نہیں کچھ حصے کو گزرنے دیتے ہیں اور کچھ جو light ہوتی ہے اس کو یہ scatter کر دیتے ہیں یعنی scatter کرنا کہتے ہیں پھیلا دینا تو کچھ light ان چیزوں کے object کے اندر چلی جاتی ہے اور کچھ جو ہے وہ واپس مڑ جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے تو translucent objects کی اگر examples یا مثال کی بات کی جائے تو اس کی examples ہیں tissue paper اور jelly جیسے کہ یہاں پہ اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں jelly جو کہ ہم گھر میں کھانے کے لیے بناتے ہیں jelly اور یہ ہے tissue paper تو اس طرح کے objects کچھ روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے دیتے ہیں جبکہ کچھ روشنی کو scatter کر دیتے ہیں یعنی واپس بھیج دیتے ہیں جو کہ پھیل جاتی ہے اس لیے ان چیزوں کے اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے سائے تو بنتے ہیں لیکن ان کے shadows faint shadows بنتے ہیں یعنی اتنے زیادہ clear یا اچھے نہیں ہوتے دھندلے دھندلے سے shadows بنتے ہیں جیسے کہ ہم نے opaque object کے shadows دیکھے تھے کہ اس طرح کے clear shadow یا سائے بنتے ہیں اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ ایک اور تصویر لے آتے ہیں اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جیلیاں جو کہ بزار میں ملتی ہیں ان کو اگر ہم یوں ایسے کھڑا کریں اور ایک طرف سے اگر روشنی آئے تو کیا ہوگا کہ روشنی ان چیزوں پہ جیلیز کے اوپر ٹکرائے گی کچھ روشنی جو ہے وہ گزر جائے گی اور کچھ روشنی جو ہے وہ واپس ہو جائے گی تو اس طرح سے ان چیزوں کے جو سائے یا shadows بنتے ہیں وہ اتنے clear نہیں ہوتے وہ faint shadows ہوتے ہیں اس طرح کے تو یہ جو سائے ہیں یہ بہت زیادہ clear نہیں ہیں اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے discuss کیا transparent opaque and translucent objects کے بارے میں کچھ روشنی